اسلام علیکم سٹورنٹ رکھتا تحمیل نظیر ایر آج ہم جو ناو فائبر ہے اس کی کلاسیفکیشن اور اس کی پروپٹی کے بعد میں پڑھیں گے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ٹیم ہم نے انٹرڈکشن پڑھا تھا نرز کا نروی سسٹم کا تو اسی کو کانٹینیو کرتے ہوئے ہم اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو فائبر کلاسیفکیشن تو آج کا ٹوپک کیا ہے آپ کے ناو فائبر کیا ہیں اس کی کلاسیفکیشن کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس چپٹر میں اس کی پروپٹیز پڑھیں گے ناو فائبر ڈیفنیشن اینی پروسیس سچ از ایکشن اور ڈینڈرائٹس آف نیرون تو آپ نے پڑا ہے نیرون کا سٹرکچر نیرون کا سٹرکچر آپ کے نروی سسٹم کا بیسیک یونٹ ہے آپ کو یہ پتا ہے نیرون کے تین پارٹس ہوتے ہیں ایک اس کے سیل بوڈی ہوتی جس کو سوما بولتے ہیں سوما سے ڈینڈرائٹس نکر رہے ہوتے ہیں جو ڈینڈرائٹس نکلتے ہیں وہ اور جو سوما سے یا سینٹر بوڈی سے اس کے ایکزونل پارٹس نکر رہے ہوتے ہیں وہ ایکزونل ٹائمینلز یہ دونوں جو تھریڈ لائک سٹرکچرز ہیں ڈینڈرائٹس اور ایکزون نیرون یہ ملکے کیا بناتے ہیں یہ ملکے ناو فائبر بناتے ہیں تو آپ کے ناو فائبر کے ڈیفنیشن کیا ہے یہ دیکھو یہ آپ کا نیرون کا سٹرکچر ہے نیرون کا یہ بوڈی ہے نیرون کی اس کو سوما بولتے ہیں یہ درمیان میں اس کے پاس نیوکلیس ہے اچھا یہ جو بوڈی ہے اس سے دو فردر پروسیس نکر رہے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈینڈرائٹس ٹھیک ہے جو سینسری فنکشن پر فارم کرتے ہیں یہ پیغام کو اپنی طرف لے کے آتے ہیں یہاں پہ سوما میں وہ پروسیس ہوتا ہے اور پھر ایکزون کے ترور وہ بوڈی کے دوسرے پاس تک موف کرتے ہیں اب یہ جو سوما ہیں یہ سوما کے اردگر جو ڈینڈرائٹس ہیں ڈینڈرائٹس یہ 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 اور یہ جو ایکزونل ایکزونل ٹرمینلز یہ اور یہ جو ایکزونل پوری لنگھ ہے یہ دونوں ملکے کیا بناتے ہیں ناو فائبر تو جو آپ اکسے بولتے ہیں کہ مجھے یہ یہ ناو اس کی خراب ہو گئی ہے یہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو یہ بسیکلی یہ ہوتا ہے یہ ڈینڈرائٹس یہ ہیں ایکزونل ٹرمینلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اپنے یہ جو ناو فائبر ہے اس کو ڈیفرنٹ بحاف پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے کلاسیفائی کیا ہے کلاسیز بنا دیا ہے کس بحاف پہ سٹکچر کے وہ کس کس جگہ سپلائی دیتا ہے کہاں سے اس کا اوریجن ہے وہاں جہاں سپلائی دے رہا ہے وہاں اس کا فنکشن کیا ہے اس کے علاوہ نیرو ٹرانس میٹر کے ریلیز کے بحاف پہ کہ نیرو ٹرانس میٹر کونسا ریلیز ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہم نے دیکھنا ہے اس کا ڈائیومیٹر اس کی لنگ کتنی ہے تو اس لحاظ سے ناو فائبر کو کلاسیفائی کیا ہوا اب اس کی بات کریں کہ اگر ہم نے اس کو سٹکچر کے لحاظ سے بات کریں بیسڈون سٹکچر ناو فائبر کلاسیفائیڈ انٹو ٹو ٹائپس تو سٹکچر کے بحاف پہ آپ کی ناو فائبر کو دو طرح کی کلاسیز میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک ہوتی ہے مائلین ایٹری ناو فائبر دوسری ہوتی ہے نور مائلین ایٹری ناو فائبر جو مائلین ایٹری ناو فائبر ہیں اس کی جو نیرونہ سٹکچر ہے یہ والا اس کے یہ جو ایک زون ہے اس کے اوپر مائلین شید ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو مائلین ایٹری ناو فائبر ہوتی ہے ان کے اوپر اور دوسری کون سی کیٹیگوری ہوتی جن کے پاس مائلین شید نہیں ہوتی نور مائلین ایٹری ناو فائبر دوسری کلاسیفیکشن ہے اس کی نور مائلین ایٹری ناو فائبر جو مائلین ایٹری ناو فائبر جو مائلین ایٹری ناو فائبر ہے اس کے اوپر مائلین شید ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈسٹیبیوشن کے لحاظ سے ناو فائبر کی تو جو آپ کا ناو فائبر ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے دو طرح کی اس مسلس کو وہ اپنی سپلائی دیتا ہے ایک اس کی جو ہے سمیٹک ناو فائبر ہیں دوسرا کہہ ہے ویزر اور آٹونومک ناو فائبر دو طرح کی سپلائی دے سکتا ہے یا یہ سکلٹر مسلس کو یا یہ سموٹ مسلس کو سکلٹر مسلس کو دے گا تو اس کو سمیٹک ناو فائبر بھول لیں گے اور اگر یہ آپ کے ویزر آز کے مسلس کو جو سموٹ مسلس ہوتے ہیں اس کو یہ سپلائی دے گا تو اس کو ویزر اور آٹونومک ناو فائبر بھولتے ہیں ٹھیک ہے تو دو طرح کی کلاسیفکیشن ہے ڈسٹیبیوشن کے لحاظ سے ڈسٹیبیوشن مطلب یہ جن جن پارٹس کو جا کے سپلائی دے رہے ہیں تو سب سے پہلے سمیٹک ناو فائبر سمیٹک ناو فائبر سپلائی دے سکلٹر مسل آف دے پورٹی ٹھیک ہے یہ آپ کی جتنے بھی لوکو موٹری مسلس ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لگ جانے والے ٹانگوں کے وازوں کے تو یہ سارے کیا ہیں سکلٹر مسلس ٹھیک ہے آپ کے جتنے بھی انٹیگراؤٹر مسلس ہوگئے یہ بھی سکلٹر مسلس ہیں تو یہ سارے کیا ہیں کہ آپ کے مومنٹ پروائیڈ کریں اور یہ جو مومنٹ ہے کن کے ترو ہو رہی ہے یہ سمیٹک ناو فائبر سکر ہو رہی ہے اس کے بعد ویزرل اور آٹانومک ناو فائبر سکی بات کی جائے آٹانومک ناو فائبر سپلائی دی ویریس انٹرنال آرگن آف دی بوڈی تو یہ جو ویزرل ہے یہ آپ کے بوڈی کے انٹرنال آرگن کو سپلائی دیتا ہے اچھا اب میں بات کرتی ہوں اوریجن کے لحاظ سے کہ جہاں سے یہ چیزیں اوریجنیٹ کر رہی تھی پہلے ہم نے سٹرکچر کے لحاظ سے دیکھا پھر ہم نے ڈسٹیبیشن کے لحاظ سے دیکھا کہ کہاں کہاں یہ جا کے اپنی سپلائی دیتے ہیں اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آتی کہاں سے ہیں اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہیں تو اس کی دو کٹاگریز ہیں کرینئر ناوز اور سپائنر ناوز کرینئر ناوز کونسی ہیں جو آپ کے برین سے آرائز ہوتی ہیں اور سپائنر ناوز وہ جو آپ کے سپائنر کورٹ سے آرائز ہوتی ہیں تو تو دو ٹائپس میں چکے گیا ہے اوریجن کے بہاں پر کرینئر ناو فائبرارائزنگ فرم برین اور کارڈ کرینئر ناو فائبر ٹھیک ہے جو برین سے نکر ہی ہیں تو ان کو ہم کرینئر ناو فائبر بھولیں گے سپائنر ناو فائبر کونسی ہیں ناو فائبر آرائزنگ فرم سپائنر کورٹ تو وہ جو آپ کی سپائنر کارڈ سے نکر رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں اگر ہم فنکشن کے بحافے بات کریں ہم نے سٹکچر کے لحاظ سے دیکھ لیا اوریجن کے لحاظ سے دیکھ لیا اب ہماری بات ہے فنکشن کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے فنکشن کے لحاظ سے اس کو دو طرح میں کیا ہے سینسٹی ناف فائبر اور موٹر ناف فائبر ٹھیک ہے فنکشنی ناف فائبر آر گلاسیفائیڈ انٹو ٹو ٹائز فنکشن کے لحاظ سے ناف فائبر کو دو طرح میں گلاسیفائی کیا ہے سینسٹی ناف فائبر سینسٹی ناف فائبر کیری سینسٹی ایمپلسز فرم ڈیفرنٹ پارٹ آف وڈی ٹو سینٹر نروی سسٹم ڈیز ناف فائبر اور آر سو کارڈ ایفرنٹ ناف فائبر تو کیا ہے یہ بسیکلی یہ آپ کی بوڈی سے جتنے بھی ریسپٹرز ہیں بوڈی میں جیسے آپ نے گرم ٹچ کر دیا کوئی چیز تو آپ کے ہاتھ نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا تو وہ جو آپ کے ہاتھ پر ریسپٹرز ہیں وہ کیا ہوئے سینسری ریسپٹر وہ جو سینسری سپٹرز ہیں وہ کیا کریں گے کہ آپ کی جو سینسریز ہیں جو آپ نے پرسیو کیا ہے جو آپ نے ریسپٹرز نے ریکٹ کیا ہے اس کو سینسری ناف فائبرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی سینسری سپٹرز کو آپ کے بڈی کے دفر کٹیPOSING پارٹ سے لے سینٹر ناف چکر ہم سینسری ناف فائبرز بولتے ہیں ان کا دوسرا نام کیا ہے ہم اس کو when آلہ مٹر ناف فائبر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لیے την بات آتی ہے۔ estrutرز کی موٹر ناف فائبرز کی موٹر ناف فائبر سکری موٹر إمپلس پرم دفری سیسٹر سے bye وار پوڈی اس کے بعد بات آتی ہے موٹر ناف فائبرز کی ری نروی سسٹم کی طرف لے کے جاتی تھی سنسلی نرو فائبرز اب موٹر نرو فائبرز میں کیا ہے کہ سنٹر نروی سسٹم سے شروع ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس تک جاتی ہیں تو موٹر نرو فائبرز کیری موٹر ایمپلسز فروم نیٹ سنٹر نروی سسٹم ڈیفرنٹ بوڈی تو اس کا جو بات ہے وہ ریوارس ہو جاتا ہے یہ کیا کرتی ہیں یہ نروی سسٹم سے ایمپلسز کو لے کے آتی ہیں کہاں تک ڈیفرنٹ بارٹس تک ٹھیک ہے اس نرو فائبرز کو ہم ایفرن نرو فائبر بھی بھولتے ہیں تیز نرو فائبر آلسو کالڈ ایفرن نرو فائبر تو ہم اس کو ایفرن نرو فائبر بھی بھولیں اچھا اس کے بعد بات آتی ہے ڈیپرننگ اپون ڈی سیکریشن آف نیرو ٹرانس میٹر اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ نیرو ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے نیرو ٹرانس میٹر ایک ایسا کیمکل ہے جب دو نیرونز کا سینل جب سائنیبز بنتا ہے جیسے دو نیرونز آپس میں ہم سائنیبز پر ایک پر سائنیبز بنتا ہے جو سائنیبز ہوتا ہے وہ اس طرح ہیں کہ جو نو کا سٹکچر ہے یہ دیکھیں میں ابھی دکھاتی ہوں یہ نیرون کا سٹکچر ہو گیا نا یہ جہاں پہ ختم ہو گیا ہے ایک زونو ٹرمینل اس کے آگے آپ کا نیکسٹ یہی دوبارہ ایک نیرون شروع ہو سکتا ہے یا کوئی آگے مسئل بڑھا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دو پاس بیلٹیز ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایک زون کی اینڈنگ ہے ایک زون کی اینڈنگ سے چھوٹے چھوٹے پیکٹس کی فور میں کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں اس جگہ پر یہ جو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں اس کو نیرو ٹرانس میٹر بولا جاتا ہے اب یہ جو نیرو ٹرانس میٹر ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سیگنل ایک نیرون سے دوسرے پارٹ کی طرف مکر اب جو دوسرا پارٹ ہے وہ یا نیرون بھی ہو سکتا ہے یا مسئل بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو نیرو ٹرانس میٹر ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ نرب ایمپلس کی سیگنل کو ایک نیرون سے دوسرے نیرون کی طرف کیمیکلی کیری کرواتے ہیں تو نیرو ٹرانس میٹر کے بحاف پر ہم اگر اس کو ڈیوائٹ کریں نیرون کو تو وہ کتنی ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہیں ایک ہوتے ہیں اڈانرجی نیو فائبر اور ایک ہوتے ہیں کولانرجک نیو فائبر سکریٹ نور اڈرینلین تو یہ آپ کی بوڈی کے نیرو ٹرانس میٹر کو ریلیز کرتا ہے نور اڈرینلین کو ٹھیک ہے کولانرجک نیو فائبر کیا کرتے ہیں آپ کے نیو فائبر ایسے ہوتے ہیں جو ایسی ٹائکولین ریلیز کرتے ہیں اب یہ جو نیرو ٹرانس میٹر ہے یہ ایکسیٹیٹری بھی ہو سکتے ہیں اور انہیبٹری بھی ہو سکتے ہیں جیسے ایسی ٹائکولین ہے یہ ایکسیٹیٹری بھی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جہاں کے جو نیو فائبر کی اندر سیگنل آیا ہے اس کو مزید ایکسائٹ کر کے آگے پریزنٹ کرتا ہے آگے مسل کی طرف لے کے جاتا ہے آگے نیرون کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ آپ کے نیرو ٹرانس میٹر کے بحاف پر آپ کا جو سیگنل ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پانس ہوتا ہے تو اڈینرجک نیو فائبر ہیں اور کولانرجک نیو فائبر ہیں اس کے بعد بات آتی ہے ڈائیمیٹر کے لحاظ سے آپ کے جو نیو فائبر ہیں اس کو ڈائیمیٹر کے لحاظ سے اور اس کی کنڈکشن ایمپلس کے لحاظ سے ایلارجر انگیزر نے کلاسیفائی کیا تھا تو کلاسیفکیشن اس کی کیا تھی کہ اس نے دیکھنا تھا کہ ڈائیمیٹر کے لحاظ سے کون سے نیو فائبر ہیں جو زیادہ تھکنیس میں ہیں اور کام تھکنیس میں انگیزر کلاسیفائیڈ دینا فائبر انٹو تھری میجر ٹائپس اس نے دو دو ویریابلز کو لیا کلاسیفائی کرنے کے لیے ایک نا فائبر کا ڈائیمیٹر دوسری ڈائیمیٹر کے لحاظ سے اس کی سپیڈ کیسے چینج ہوتی ہے اس چیز کو انہوں نے لیا اور انہوں نے کلاسیفکیشن بنائی دوسری قسم کی انہوں نے کلاسیفیشن کی ٹائپ اے ٹائپ بی اور ٹائپ سی ٹائپ اے نا فائبر ٹائپ بی نا فائبر اور ٹائپ سی نا فائبر تو جو ٹائپ اے نا فائبر ہیں یہ سب سے زیادہ تھک ہیں ٹھیک ہے دائیمیٹر زیادہ ہے بی نا فائبر اس سے کم تھک ہیں مطلب اس کا اے کی نسبت کم ڈائیمیٹر ہے سی بی کی نسبت کم تھک ہے مطبع ان کا سب سے چھوٹا ڈائیمٹر ہے اب جو سی نافائبر ہے اس کا دوسرا نام فور نافائبر بھی کہا جاتا ہے اب جو ٹائپ اے نافائبر ہیں اس کو اچھا ایک اور بات انہوں نے بتائی ہے کہ جو سی ہے اس کے علاوہ سارے مائلونیٹڈ ہوتے ہیں سی نون مائلونیٹڈ ہے اے کو ہم فردر کٹیگرائز کر دیتے ہیں اے کی فور کٹیگریز ہیں آگے ٹائپ اے الفا ٹائپ اے بیٹا ٹائپ اے گیمہ ٹائپ اے ڈالٹا اور ان کے سیکنڈ نیم بھی ہیں ٹائپ اے نافائبر ٹائپ اے نافائبر انہیں کے ٹائپ اے الفا کو ہم ٹائپ اے نافائبر بولتے ہیں ٹائپ اے بیٹا کو ٹائپ اے نافائبر بولتے ہیں ٹائپ اے گیمہ کو ہم ٹائپ اے کو گیمہ کو ہم سمپل نافائبر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹائپ اے ڈلٹا کو ہم ٹائپ 3 ناو فائبرز ہوتے ہیں اور ٹائپ سی کو ہم کیا بولتے تھے ٹائپ 4 ناو فائبرز ٹھیک ہے تو یہ لینجر ان گریزر نے ڈیوائیڈ کیا اس کے ڈائیمیٹر اور ویلوسٹی کے لحاظ سے اب ویلوسٹی آف ایم فلس کی بات کریں ویلوسٹی آف ایمپلز روئے ناو فائبر ایس ڈریکٹی پرپورشنل ٹھیکنس آف ناو فائبر تو جتنی زیادہ ناو فائبر کی ٹھیکنس ہوگی اتنا زیادہ اس کی ویلوسٹی ہوگی جیسے سب سے زیادہ ٹھیک ناو فائبر اے تھے تو سب سے زیادہ ٹھیکنس کے لحاظ سے اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی اور جو ٹائپ سی تھے ان کی کم سپیڈ ہوگی ہے اس ایمپلز کو کنڈکٹ کرنے کی کیونکہ اس کا دار میٹر ساوٹ تھا اب بات کرتے ہیں پروپورٹیز کی ناو فائبر کی پروپورٹیز ٹھیکن، ناو فائبر کی پروپورٹیز اس کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوسچنل ہے سب سے پہلے ایکسٹبیلٹی ایکشن پٹ آف اکشن پٹ آشیر اور ناو آگی امپلز پھر اس کے بعد کنڈکٹیوٹی میکنیزم آف کنڈکشن آف اکشن پٹ آشن پٹ آشن پٹ آشن پٹ آشن پٹ آشن پٹ آشن solter tree conduction refractory period summation adaptation infetigability اور اور ننلا تو سب سے پہلے ہم excitability کی بار کریں excitability is defined as physiochemical change that occur in tissues when stimulus is applied stimulus is defined as external agent which produce excitability ٹھیک ہے تو کوئی بھی فرس کرے کرنڈ لگا کرنڈ نہیں تو کوئی بھی سٹیمولس ہو گیا گرمی لگی گرم چیز کو ٹچ کر دیا ہے ٹھنڈی چیز کو ٹچ کر لیا تو اس سارے کے لیے کسی پن پرک پن کو ٹچ کر لیا جس نے آپ کو پرک کر دیا ہو نکلا ہے تو یہ جو سارا سکنلز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ٹیشو لائے میں فیزیو کیمکل چینج لاتے ہیں اب یہ جو فیزیو کیمکل چینجز کو میکسیٹو بیلیٹی بہتے ہیں ٹھیک ہے کرو نگزی کیا ہے کرو نگزی ایز ایمپورٹنٹ پارامیٹر ٹو ڈیٹرمین ڈی کنڈیشن اور ناو ٹھیک ہے تو ایک گرافیکلی نا آپ کی جو اگر ہم ایکسائٹو بیلیٹی کو پریزنٹ کریں تو وہ گراف گراف کے لحاظ سے وہ مینیمم اماؤنٹ آف کرنٹ جو ایک فائبر کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو ہم کرو نگزی کی بولتے ہیں اب جی جو کرو نگزی ہے اس کے دروں ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک ناو فائبر کس حد تک سٹیمولیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی ناو فائبر زیادہ دل لگاتا ہے سٹیمولیٹ ہونے کو اس کی کرو نگزی کی ویلیو انکریز آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس ناو فائبر کے اندر کوئی ایشو چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے جو وہ اتنا ٹائم لے رہا ہے نرو کو ایکسائٹ کرنے کے لیے تو اس لحاظ سے کرو نگزی کی ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو جو پرائٹیکل میں بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ڈیگنوسیز میں امپورٹنٹ ہے نیورولوجیکل ڈیگنوسیز میں تو ایکسائٹو بیلٹی کیا ہے کہ جو آپ جیسی ناو سگنل آتا ہے کوئی سٹیمولیٹ آتا ہے تو آپ کے جو ناوز ہیں وہ کس طرح سٹیمولیٹ ہو تھی رسپونز سٹیمولیشن ناو فائبر یعنی ناو فائبر سٹیمولیٹیڈ بیسٹ آن ٹی سٹیمولیٹ آن ٹی سٹیمولیٹ آن ٹو ٹائپ آف رسپونز تو اگر آپ کے سٹرنٹ کے لیے ہاتھ سے دیکھا جائے تو دو طرح کے ایکسائٹی پوٹینشل اور نو فائبر مطبکہ اس کی جو سٹرنٹ ہوتی ہے یہ ایڈوکیٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک نو فائبر سے دوسرے نو فائبر کی طرف موف کر سکیں اور دوسری ہوتی ہے الیکٹرو ٹونک پٹنشل اور لوکل پٹنشل یہ بہت کم سٹرنٹ کا پٹنشل ہوتا ہے سم منیمل سٹرنٹ ہوتی ہے یہ لوکلائیز پٹنشل ہو سکتا ہے یہ آگے موف نہیں کرتا ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنل کو موف نہیں کرواتا اس کے بعد conductivity کی بات کریں conductivity is the ability of nerve fiber to transmit the impulses from area of stimulation to other area تو ایک area nerve fiber کے area سے دوسرے area تک جو signal جاتا ہے اس کو ہم conduction کہتے ہیں conductivity بولتے ہیں اس nerve fiber کی تو آپ کا جو action potential ہے اس conductivity کی property کی وجہ سے ایک nerve fiber سے دوسرے nerve fiber میں move کرتا ہے پھر بات آتی ہے saltatory conduction کی saltatory conduction کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو nerve fiber ہے وہ malinated ہوتا ہے malinated ہی ایسا نہیں ہوتا ہے جو نعف کی ending ہے اس تک ایک cover ہے وہ چڑھا دے بالکل ایسی بات نہیں ہوتی وہ ایسے ٹکروں کی فارم میں involved ہوتا ہے جو ٹکرے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں نوڈ آف رینویر ٹھیک ہے تو جو ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک آپ کے جو nerve impulse move کرتی ہے اس کو بولتے ہیں saturated conduction پھر آتی ہے بعد ریفریکٹری پیریٹ کی ٹھیک ہے ریفریکٹری پیریٹ is the period at which nerve does not give any response to stimulus تو یہ ایسا پیریٹ ہے جس کے اندر nerve کوئی stimulus کو signal نہیں دیتی تو یہ signal کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نوڈ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ریسپونڈ دے سکے تو دو طرح کے ریفریکٹری پیریٹز ہو سکتے ہیں ایک absolute ریفریکٹری پیریٹ ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی سگنل move نہیں کرتا نہ رکے اندر دوسرا ریلیٹیو ریفریکٹری پیریٹ وہ پیریٹ جس کے اندر کچھ حد تک signal پاس کر سکتا ہے adaptation اس کو accommodation بھی بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی نوڈ کو ہم بار بار stimulate کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ایک time ہوتا ہے کہ اس کی جو stimulation ہے اس کی جو power stimulation کی اور جو اس کی جو strength ہے وہ کم ہونا شروع جاتی ہے اب وہ جو strength میں کم ہی ہے اس کو بہتے ہیں adaptation while stimulating nerve fiber continuously the excitability of nerve fiber is greater in beginning later the response decreases slowly and finally the nerve fiber does not show any response at all this phenomenon is called adaptation اور accommodation تو ہوتا کیا اس میں کہ آپ کا nerve پہلے excited ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے پھر ایک stage جاتی ہے کہ اس کی excitability کم ہو جاتی ہے اور پھر ایک stage جاتی ہے کہ وہ کوئی response نہیں شکر کرتا تو اس کو accommodation بولتے ہیں اب اس کے accommodation کے causes کیا ہیں depolarization آپ کی جو نب ہے وہ جب آپ کا depolarize ہوتی ہے تو وہی signal باز کرتے ہیں جب ایک نب بار بار depolarize ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی تو جو sodium pump ہیں وہ inactivate ہو جاتے ہیں inactivate ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو potassium influx ہے influx ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے depolarization ہوتی جو action rotation آپ پاس نہیں کر پاتا تو اس وجہ سے adaptation آجاتی ہے اب بات کرتے ہیں summation کی summation کیا ہے جب سب minimal stimulus apply ہوتا ہے آپ کے ناو فائبر سب minimal مطلب کم strength کا stimulus آتا ہے تو آپ کی ناو فائبر بہت کم excite ہوتا ہے تو summation ایک ایسی property ہے ناو فائبر کی وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ signal 0.5 میلی سیکنڈ کے اندر آجائیں اکٹھے آجائیں تو ناو فائبر اس کو جمع کر کے ایک زیادہ strength کا signal create کر سکتی ہے اگر 3-4 signal کم strength کی 0.5 میلی سیکنڈ کے اندر ناو فائبر کی یہ property ہے وہ اس signal کو کیپچر کر جلدی سے آگے پلاس کر لیتی ہے جمع کر لیتی ہے اور پھر اس کو آگے موقع کر راتی ہے اور stimulate کر دی اس کے بعد بات آتی ہے infatigability کی آپ کی ناو فائبر fatigue نہیں ہوتی وہ تھکتی نہیں ہے جتنے مرضی ارس سکھے لیے وہ stimulate رہتی 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 اور جب اس کی مطلب وہ تھکتی نہیں سٹی ملیٹ شن اس کی کب ختم ہوگی جب پیچھے سیگنل آنا ختم ہوگا ٹھیک ہے ناو فائبر can not be fatigue even if it is stimulated continuously for long time یہ لمبے عرصے کے لئے بھی اس کو stimulate کیا جائے تو یہ stimulate ہونا بند نہیں ہوتی آج 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 یہ ہوتا کی سوڑ ہے کی مو نہیں فٹی کر تھی بیچھے بڑی بجا یہ ہے کہ ایک فائبر میں تو یہ ہی وجہ کہ ناو فائبر فٹی نہیں ہوتی آل اور نملا یہ کیا سٹیٹ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے جب ناو فائبر سٹیمولیٹ ہوتی ہیں یہ سٹیمولیٹ ہو جائیں گی یہ نہیں ہوں گی تو کوئی درمیان یہ رستہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی سٹیمولیٹ ہوگی پھر باقی بات میں سٹیمولیٹ ہو جائے گی نہیں یہ سٹیمولیٹ ہوگی یا یہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ آج کا لیکچر امید کرتی ہوں کو سمجھا چکا ہوگا کوئی 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 رہی ہو آپ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے ناو فائبر کی کلسفکیشن دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے پروپٹیز دیکھیں پروپٹیز میں سمیشن کنڈکٹیوٹی ایکسیٹیویٹی انفیٹیویٹی سمیشن یہ ساری اس کی پروپٹیز دیکھیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ چپٹر سمجھ آ چکا ہوگا یہ بھی آپ نے اپنی جو سیکنڈ بک ایسنشل فیزیولوجی باجے پی اس سے پروپیر کر لینا ہے اس چپٹر کو نروی سسٹم جو یونٹ ہے اس کی اندر آپ دیکھیں گی تو آپ کو چپٹر مل جائے گا اچھا اور کوئی کوششن کیلئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ کی جو لاست ٹو لکچز ہیں تو آپ مجھے بتائیں ہم اس پر زوم میٹنگ رینج کر لیں گے تو تھانک یو سو مچ سٹے ہوم سٹے سیف اللہ افیق